اتر پردیش کے ہر دوئی جنپت میں مطورہ میں نوکری کر رہے ایک یوک کو اپنے گھر جاتے سمیں راستے میں روک کر دبنگو ایوام اپرادی پرورتی کے لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اسے کمائی کر کے لائی گئی نگدی بھی لوٹ گلی پولیس ادکشک کاریالے پرار پیڑت نرائن سنگھ چوہاں نے بتایا کہ مطورہ میں وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کافی دنوں بعد اپنے گھر تھانا سوائی آجپور کے گرام برسوئیہ واپس جا رہا تھا راستے میں پہلے سے گھات لگائے بیٹھے اسلاحوں سے لیش وپکشی گڑوں نے اسے راستے میں روکا اور پہلے تو انہوں نے پیڑت سے شراب پلانے کی مانگ کی پیسے مانگے اور مانگ پیچ اور منا کرنے پر اسے مارا پیچا تتہ فائر بھی کیا جو اس کی کرپٹی کے پاس سے ہو کر نکل گیا اس کے پاس رکھے ہوئے پچاس ہزار اکسو پچاس روپے لوٹ لیے اس بات کی شکایت دے کر جب پیڑت تھانے پہنچا تو وہاں اس کی ایک نہیں سنی گئی جس کے کارن اسے ہر دوئی آ کر اپنی آبیتی بولیس ادکشک کو بتائیں جہاں اسے کاروائی کا آشواسن ملا ہے پیڑت نے اپرادیوں پر کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور مغلب گاؤں میں آیا سویا کے پاس سوریندر اور رتن اور ارجون اور کرن اور آبے اور ان کے لڑکے مدلو آمن ان لوگوں نے مجھ کو مارا پیٹا گالی گلوچ کی اور کہا کہ ہم کو بیر پیلاو میں نے نہیں پیلا ہی تو انہوں نے ہم کو مارا اور گالی گلوچ کی اور پھائر بھی کیا اور پچاس ہزار روپے ہمارے چھن لیا جانسا دیش ٹائمز کے لیے ہاں دوئی سے بیرو چیفہ نیل سنگ کے ریپورٹ